اس ویڈیو کے اندر ہے ڈوائٹ دا پولینیومیلز یہ دو پولینیومیلز یوں ہی ہیں وہ جو پہلے والی ہوتی ہے اس کو ڈوائٹ کرنا ہے بائی اس سیکنڈ والی سے پہلے والی پولینیومیلز کو یعنی پہلے والی جو آلجبرے کی ویلیو ہے اس کو دوسرے والی ویلیو سے ہم نے ڈوائٹ کرنا ہے ڈوائٹ کس طرح کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے ملٹیپکیشن بھی سیکھا ہوگا ہے اس کے جو رولز ہیں سیم وہی رولز ہیں بالکل آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں ہے بہت آسان ہے یہ ابتدائی سٹیج ہے جیسے سٹارڈ ہوتا ہے نا ڈویین کالجبرے میں یہ ہو ہے تو یہ بہت آسان والے کوئیچن ہیں آئین کو باری باری ہم ساتھ کو سالو کرتے ہیں تو پیٹا جیسا کہ یہ فرسٹ کوئیچن ہے تو فرسٹ کوئیچن میں اس کو اس والی ویلیو سے ڈوائٹ کرنا ہے تو ڈوائٹ کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہماری آسانی کے لیے ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب بھی فریکشن یا آور کا مطلب بھی ڈوائٹ ہی ہوتا ہے اس کو اس طرح ہم ڈوائٹ کر لیں گے تو جس طرح ہم نے ملٹیپلائی میں رولز سمجھے تھے کہ سیم سائن جب ملٹیپلائی ہوں یا ڈوائٹ ہوں جب سیم سائن ہوں تو پلس کا سائن آتا ہے تو جب ڈیفرنٹ سائن ہوں ایک پلس کا اور ایک مائنس کا جب ڈیفرنٹ سائن ہوں گے تو مائنس کا سائن آتا ہے تو اب دیکھیں کہ اس کو میں اس فارم میں لکھ لیا ہے اب اس میں ہم نے نیکس ٹائم میں کیا کرنا ہے کہ اس میں جیسے جو نمبرز ہیں ان کو نمبرز کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جیسے فائیو سے یہ کینسل ہو رہے ہیں فائیو وان دا فائیو وان دا تو ان کو اب بات آگی ویریابلز کی سائن تو سیم ہے نا دونوں کے پلس یہاں پلس کا سائن یہ آگا اب سٹارڈ میں یا ایک ویلیو ہے تو پلس لکھنا ضروری نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایکس کو ایک دفعہ لکھ کے جن کے سیم بیس ہیں جو بڑی پاور ہے نا چھوٹی پاور کو بڑی پاور کے ساتھ لے جائیں گے اگر ملٹیپلائے میں تو پاور ایڈ ہوتی ہے نا لیکن ڈویجن میں ان کا سائن کیا جاتا ہے اس والی پاور کو اوپر جب لکھ جائیں گے نا فیکشن کے اوپر یا اوپر سے نکل آئیں تو پاور کا سائن کیا جاتا ہے اور ایک ہی بیس کے اوپر پاورز کٹھی کر لی جاتی ہیں اس طرح وائے جس کی پاور کچھ نہیں ہوتی اس کی پاور ون ہوتی ہے نا تو اس طرح اس چھوٹی والی پاور کو بڑی والی پاور کے پاس لے جانا ہے یہ اوپر والا ٹو ہے جو ون ہے اوپر جا کے مائنس ون ہو جائے گا یہ ون کو ون سے یعنی ون نور ون تو اس کے ساتھ ون لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کو مزید ہم صورت کر لیتے ہیں ان کو جب صورت کیا تو فور سے تھری مائنس کی یہ ون ہو گیا ایکس کی پاور ون ہے یعنی ون پاور لکھنے جاتی اور ٹو سے ون مائنس کیا ون تو یہ بیٹا ڈوائٹ کرنے سے اس کا آنسر آ گیا تو اس والے جو پارٹ ہے اس میں اس کو اس کے ساتھ ڈوائٹ کرنا ہے اس میں میں نے ڈریکٹی اس کو اس فارم میں لکھ دیا ہے تو نیچٹ ٹائم میں اس کو جب ہم اس کا سلوشن کریں گے تو نمبرز کو نمبر کے ساتھ جو کینسلیشن ہو رہی ہو گی تو ہم نے کرنی ہے جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹو اور ٹین سیم ٹیبل سے کٹ ہو رہے ہیں ٹو ون دا ٹو فائیو دا ایکل کا سائن لازمی طور پر لگانا ہے فائیو اب دیکھیں اس میں ایکس کی پاور اوپر والی پاور بڑھی ہے تو نیچے والی پاور کو اوپر والی ایکس کے ساتھ لے جائیں گے تو اوپر نائن ہے یہ پلاس فائیو اوپر جا کے مائنس فائیو ہو جائے گا یعنی ان کے جو بیس ہوتا ہے نا جو سیم بیس ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ لکھے پاور ایکی بیس کل پر اکٹھی کر لیکھ جاتی ہے تو ڈیویجن میں جب نیچے سے اوپر یہ اوپس نیچے لائیں تو پاور کا سائن کین جھو جاتا ہے جو پاور موف کرتی ہے نا اس کا سائن کین جھو جاتا ہے جو اپنی جگہ چھوڑ کے اوپر جاتی ہے جو اوپس نیچے آتی ہے جو اپنی جگہ پر ایکائمہ اس کا سائن کین ہی نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ اس میں یہ 5 ہے تو نیچے پاور کچھ نہیں ہے تو 1 ہے نا تو یہ پلاس 1 نا اوپا جا کے مائنس 1 ہو جائے گا یعنی کو جب سالف کیا تو 9 سے 5 مائنس کیا تو 4 آگے x کی پاور 4 اور یہ 5 سے 1 مائنس کیا یہ بھی 4 تو یہ بیٹا اس question کا answer آ گیا تو next question ہے جب اس کا solution کریں گے تو numbers کے ساتھ numbers کو cancellation کریں گے same sign یہ تو پلاس کا sign رہ جائے گا 3 1 تھا 3 5 تھا یہ L کی پاور 5 ہے نیکی L کی پاور 2 ہے تو یہ بھی یار رکھنا ہے کہ printing کے اندر L جو ہوتا ہے جو short جو ہوتا ہے small letter میں وہ L ہے اس طرح کر کے لکھا ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ student ایسے کر کے وہ 151 سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو M کے ساتھ normally L یہ نظر اس type کا آئے گا تھوڑا سا difference ہوتا ہے اس میں تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اوپر پاور بڑی ہے تو نیچے والی چھوٹی پاور کو بڑی پاور کے پاس لے جائیں گے تو نیچے پلاس 2 ہے اوپر جا کے minus 2 ہو جائے گا اس طرح M میں M کے اندر بھی اوپر 9 ہے نیچے پلاس 2 ہے اوپر جا کے یہ minus 2 ہو گیا اب ان کو solve کر لیں گے powers کو 5 سے 2 minus کیا 3 9 سے 2 minus کیا 7 تو یہ بیٹا اس question کا answer آ گیا تو نیچس جو پارٹ ہے اس question کے اندر اس ساری values کو اس کے ساتھ divide کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم class 4 5 میں بھی سیکھ چکے ہیں اگر اس طرح کر کے value لکھی ہو 2 plus 5 یہ ایک example دے رہا ہوں آپ کو اس طرح کر کے over 10 مثال کے طور پر دیا ہو ہم اس کو ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں 2 over 10 plus 5 over 10 یعنی اس کو اس کے ساتھ الگ سے اور اس کے ساتھ الگ سے یہ سابقی جو لمبی لائنا یہ ختم کر کے الگ الگ ایسے کر لیتے ہیں تو سیم اسی طرح ہم نے اس question میں بھی ایسی کرنا ہے کہ اس کو اس کی fraction میں الگ کر لینا ہے اور اس کو اس کی fraction میں الگ سے لکھ لینا ہے تو یہ بیٹا اس کو میں نے الگ الگ کر کے لکھ لی ہے اب اگلا method کا بالکل پچھلے question کے جیسے یہ ان کو ہم نے بھی ہیں لیکن ابھی اس کا جو سب سے آسان اور جو method ہوتا ہے وہ یہی والا ہے ابھی کیونکہ آپ کی division start ہو رہی ہے تو ابھی آپ کے question c type کے دیوں ہیں کہ اس طرح سے یہ سادہ طریقے سے یہ solve ہو جاتے ہیں تب دیکھیں کہ اس میں یہ دونوں کا sign بھی plus ہے 2 اس کے ساتھ 2 cut گیا 2 1 اب اس میں a رہ گیا اوپر 2 power ہے نیچے والے کی power power a کی کوئی نہیں تو 1 ہوتی ہے تو اوپر جا کے 1 minus 1 ہو جائے گا b کی power a کی b کی اوپر کٹھی کر لیں گے تو یہ 2 ہے تو نیچے سے اوپر گیا تو یہ minus 1 جو اوپر جا کے plus 1 اوپر جا کے minus 1 ہو گیا یہ plus کا sign ہے تو as it is اب اس میں دیکھیں 5 اور 2 سیم ٹیبر سے کٹ نہیں ہوتے اگر کٹ نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں ہم نے لازمی طور پر کٹ رہا نہیں ان کو cancel نہیں کرنا تو اب اوپر a 4 ہے نیچے a کی power 1 ہے b 1 ہے تو 4 نیچے والا plus 1 اوپر جا گا minus 1 اس طرح b اوپر 3 انڈرسٹڈ ہوتا ہے کہ 1 ہوتا ہی 2 سے 1 minus کیا 1 plus 5 by 2 یہ بھی 4 سے 1 minus کیا 3 اسی طرح یہ 3 سے 1 minus کیا 2 تو یہ بیٹا اس پارٹ کا آنسر آ چکا ہے تو اس والے question میں بھی اس کو divide this by this تو by کے بعد والی value کو اس طرح fraction کے نیچے لکھ لیں اب next step میں ہم نے کیا کرنے کہ اس کے ساتھ الگ سے fraction میں لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ الگ سے fraction میں لکھ دینا ہے تو یہ ان کو اس کی fraction میں الگ سے لکھ دیا اب numbers کو number کے ساتھ اگر cancel ہو رہے ہوں تو ہم اور 3 15 ہوتا ہے اگر آپ کو table زبانی نہیں یا تو آپ اس کو اندر رکھے سے ڈوائٹ کر لیں تو آپ لگ لگ بھی اس کو cancel کر سکتے ہیں اگلے step میں کہ 10 ایسی آگیا اب بڑی power ہے اوپر پی کی ایک ایک ہی بیس کے اوپر دونوں powers کو ہم اکٹھا کر لیں گے نیچے سے power اوپر جائے گی تو sign change ہو جائے گا اسی طرح q 5 ہے اوپر نیچے والا 4 اوپر جائے گا تو minus 4 ہو گیا plus اب یہ 15 ہے اب اس کا بھی جو p 8 ہے نیچے والا plus جو 2 ہے اوپر جائے پی کی پی پی صرف یہ minus ہی کرنا ہے باقی answer آ چکا ہے یہ ہو گیا 10 اب 3 سے 2 منس کریں 1 1 لہنے کی ضرورت نہیں ہے 5 سے 4 منس کریں تو اس کا 1 لہنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ 10 لکھا تھا 15 p 8 سے 2 منس کی 6 ہوتا ہے اس طرح q کا 9 سے 4 منس کریں تو 5 تو یہ میرا بیٹا اس کا answer آ گیا اس والے کو اس value کو divide کرنا تھا by this تو by کے بعد والے value کو ایک دفعہ ایسا لکھ لیا next step میں ہم اس کے ساتھ اس کی الگ سے fraction کر دیں گے اور اس کے ساتھ اس کی الگ سے fraction لکھ لیں گے تو یہ ان کو الگ الگ fraction میں لکھ لیا ہے اب اس میں جو cancellation ہو گئی numbers کی و نمبر کا لیں گے 2 1 2 2 2 2 2 6 بھی سیم ٹی سے کٹ ہو رہے 2 1 2 3 2 2 اس اگلا step کیا ہو جگا کہ جو same base ہے نا ایک جو بڑی power چھوٹی power کو بڑی power کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں ہمیشہ چھوٹا بھائی ہو چھوٹی بین ہو اس کو بڑے کے پاس جانا چاہیے کام ہو یہ نہیں کہ بڑا چھوٹے کے پاس ملتے کہتا پھرے اس طرح جو 3 ہے چھوٹا نمبر اس کو بڑے نمبر کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے تو یہ 5 ہے تو یہ نیچے والا جو پلاس 3 ہے اوپر جا کے یہ مائنس 3 ہو جائے گا اس طرح y بھی اوپر power بڑی ہے تو نیچے کے اگر power 1 ہوتی ہے تو پلاس 1 اوپر جا کے مائنس 1 ہو گیا اس طرح 3 ہو گیا اس طرح y کا 6 نیچے والا 1 ہے یہ پلاس 1 اوپر جا کے یہ مائنس 1 ہو گیا اب اس کا جو آنصر ہے یہاں پہ جو step آپ کے لئے نیا ہے وہ کیا ہے یہ منس کریں گے 2 x کی power 5 سے 3 منس کیا 2 y 5 میں سے 1 منس کیا 4 پلاس 3 اب x کی power 3 سے 3 منس کریں 0 اسی طرح y 6 میں سے 1 منس کیا 5 تو آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ آنصر آگیا ہے لیکن آپ یاد دکھیں کسی بھی نمبر کا کسی بھی بیس کی اگر power 0 ہو نا کسی بھی بیس کی کسی بھی بیس کی چاہے آپ کہہ لیں کہ جو مرضی نمبر کسی بھی نمبر کی power 0 ہو تو equal to 1 ہوتا ہے تو جس طرح x ہے اس کی بھی لکھے تو 1 نہیں ہے تو یہ 3 اور یہ 3 اور x آپ میں کیا ہو رہی ہیں اور اس کی جگہ پہ ہم 1 کر دیں گے 3 1 3 رہ جگہ یعنی یہ value b میں ختم ہو جائے گی باقی 3 اور y آج جائیں گے اچھا یہاں پہ یہ تو میں نے 1 لی لی دیا تو اب اس کو 3 1 3 کر دیں گے اور یہ یہ ایک mistake ہوگی 2 1 2 4 یہ 4 لکھنا تھا اب ویڈیو کے اندر student تو بیٹھا نہیں ہوتے جو 7 بتا دیں سار یہ آپ کی mistake ہوگی ہے کلاس میں تو بچے بتا دیں سار یہ ہوگئے تو یہ پہ خود جب دیان پڑھ یہ تو نے الگ الگ کر کے لکھ لیا ہے اب اس کی بات آگی پہلے نمبر کی جو کوفش انٹ آن کی تو 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 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 6 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 کلاس میں آئے گا کہ اگر نیچے پاور بڑی ہوگی تو اوپر والی پاور کو نیچے لے کے آتے ہیں اس لئے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اوپر پاور بڑی ہے اس کی اوپر لے گئے وانا ان کو اچھے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایسے ہی کہہ دیں نیچے والے کو اپر لے گئے بس لیکن یہ نا بڑی جو پاور ہوتی ہے پوزٹو اس کے پاور لے کے جا جاتا ہے تو نائن مائنس ٹو اس طرح وائے کو سکس مائنس فائیو پلاس فائیو اوپر جا کے مائنس فائیو ہو گیا تو آنسر آ چکا ہے بس اس میں اب یہ مائنس ہی کرنا ہے ان کو پاورز کو تھری ہو جائے گے اور وائے کو کریں گے نائن سے فائیو کے فور پلاس نائن سے ٹو مائنس کیے سیون وائے میں سکس سے ون سکس سے فائیو مائنس کیا ون تو ون آپ کو پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور لکھا بھی نہیں جاتا تو یہ سر انڈرسٹور ہوتا ہے کہ یہ ون ہوتا ہے تو یہ بیٹا اس پارٹ کا اس کوئیشن کا آنسر آ گیا تو اس والے کوئیشن میں سب سے پہلے ہم یہ اس کی فریکشن ہے اس کو اس کے ساتھ الگ سے لکھ لیں گے یہ پلاس کا سائن آ گیا اس کے ساتھ الگ سے لکھ لیں گے یہ پلاس آ گیا اس کے ساتھ الگ سے اس کی فریکشن لکھ لیں گے پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ کیوں نے وہ کینسلیشن والی وہ پھر کریں گے تو اس ٹیپ میں میں نے سب کی یہ فریکشن الگ لگ اس کی لکھ لی ہے تو سب سے پہلے اس کے جو کوفیشنٹ ہے ان کو ہم کینسل کر لیتے ہیں جتنے کینسل ہوتے ہیں سیون وان دا سیون تھری دا سیون وان دا سیون ٹو دا سیون سے سیون یعنی سیون وان دا سیون وان دا اب اس میں دیکھیں کہ اب سب میں اوپر ہی پاور بڑی ہے تو نیچے والی پاورز کو اوپر والے بیس کے ساتھ لے جائیں گے فائیو یہ پلاس ٹو ہے اوپر جا کے مائنس ٹو ہو گیا جیسا بی میں فائیو مائنس ٹو اچھا یہ تھری بی تھا اب اس کا ٹو ہے اب اوپر والی پاور فور یہ پلاس ٹو اوپر جا کے مائنس ٹو ہو گیا اب بی کو جب لکھیں گے تو تھری مائنس ٹو ہو گیا پلاس یہ وان اس کے ساتھ والا تھا اب سیون کو سیون سے ڈوائر کرے وان ہی ہوتا ہے تو وان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ان کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پلاس 2 اوپا جا کے مائنس 2 ہو گیا اس طرح جب b کو لکھیں گے تو b بھی 2 مائنس 2 تو اب اس ٹیپ میں دیکھیں کہ اب ہم کیا کریں گے کہ صرف مائنس کریں گے پہلے 5 سے 2 مائنس کیا 3 b کو جائیں تو 5 سے 2 مائنس کیا 3 اسی طرح پلاس آ گیا 2 4 سے 2 مائنس کیا 2 اور b میں 3 سے 2 مائنس کیا 1 آپ کو تک 1 لہنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح 2 سے 2 مائنس کیا 0 اور b کا بھی 2 سے 2 مائنس کیا 0 تو باقی یہ دونوں تو آنسر آ چکے ہیں یہ ایزیٹیز آئیں گے اور کسی بھی نمبر کی پاور 0 ہونا وہ equal to 1 ہوتا ہے تو یہ دونوں ویریابل آپس میں کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو باقی تو یہ میں ایزیٹیز نیچے لکھ لیتا ہوں تو لیکن اس میں سمجھانے والی بات یہ ہے کہ اس کی پاور بھی 0 ہے تو کسی بھی نمبر کی پاور 0 وہ equal to 1 ہوتا ہے تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ملٹیپلائے ہم بریکٹ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں یا ملٹیپلائے کا سائن لکھا کے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں یہ بی کی پاور 0 ہے تو کسی نمبر کی پاور 0 ہو وہ equal to 1 ہوتا ہے تو جب 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ 1 آ جائے گا تو یہ ایزیٹیز نیچے آ جائیں گے تو اگر تو ساتھ کوئی ویریابل نہیں ہے تو پھر 1 لکھا جاتا ہے اگر ویریابل ہوں تو پھر 1 وہ نہیں لکھا جاتا تو یہ بیٹا اس کوئیچن کا آنسر آ چکا ہے امید ہے کہ آپ کو کوئیچن سمجھ میں آگے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک تو بنتا ہے پاکہ کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ